السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ جی دعوت ویلوگ ہے اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹی خالہ کی گھر دعوت پہ اور میں آئی ہوں اپنے ماموں کے گھر یہاں سے شام کو ہم لوگ اکٹھے نکلیں گے چھوٹی خالہ کی گھر دعوت پہ تو ابھی یہ جی صبح کا ٹائم ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں بریک فاسٹ اور یہاں پہ میں آریان کو بھی اپنے ساتھ ناشتہ کروا رہی ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ اپنے کپڑے وغیرہ ریڈی کریں گے اپنے اور آریان کے کپڑے میں نے نکال کر رکھ دیئے تھے آئرن کروانے کے لیے تو اس کے بعد ماموں اور مومانی سیٹنگ کرنے لگ گئے تھے باسکٹ کی انہوں نے باسکٹ بھی ساتھ میں لے کر جانی تھی جس ایک باسکٹ میں فروٹ کی سیٹنگ کی اور دوسری باسکٹ میں انہوں نے بچوں کی جتنے سنیکس ہیں چپس بسکٹ سٹوفیز وغیرہ یہ سب انہوں نے سیٹ کیا تھا میری مومانی بہت قضب کی باسکٹ ڈیکوریٹ کرتی ہے اور میرے جو ماموں ہے وہ بہت ہی کمال کے ڈیزائنر ہے تو آگے چل کر انشاءاللہ میں ان کے ڈریسز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی ڈیزائننگ ڈریس ڈیزائننگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک دو ویڈیوز میں میں نے ان کی ڈریس ڈیزائننگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ لوگ کو مل جائے گی اور جو میرے بری کے ڈریسز ہیں وہ بھی میرے ماموں نے ہی سارے ریڈی کیے ہیں میں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ کے اور میں نے ماموں سے کہا کہ میں اپنے ویورز کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے باسکٹ کو ریڈی کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اگر گھر پیٹھ کر اس طرح باسکٹ ریڈی کرنی پڑے تو ان کے لیے ایزی ہو جائے کیونکہ بہت زبردست ہے آپ گھر میں رہ کر باسکٹ کو کس طریقے سے ریڈی کر سکتے ہیں آپ کافی زیادہ آئیڈیاز اس ویڈیو میں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک باسکٹ میں فروٹ کی ساری سائٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری باسکٹ میں یہ سنیکس وغیرہ کی سائٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب بھی اس طرح سے کھول کر خود ہی دکھا رہے ہیں اب بھی یہ بند ہی رکھیں گے ٹھیک ہے ویسی کھول کر دکھا رہے ہیں کہ یہ یہ فروٹس ہم لوگ لے کر جا رہے ہیں خالہ کے گھر ٹھیک ہے جی تو یہ ایک باسکٹ ریڈی ہو گئی ہے سمپل سی اس طرح سے باکس ہم نے اس کے اوپر ممانی نے رکھ دی ہے تو اب دوسری باسکٹ ریڈی کرنے والے ہیں اور اچھا جی تو یہ دوسری والی باسکٹ میں ممانی سارے سنیکس کو سیٹ کر کے اچھے طریقے سے سارے مینج کر کے رکھ رہی ہیں کہ زیادہ چیزیں باسکٹ میں آ بھی جائیں اور اچھی بھی لگے باسکٹ ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ممانی ساری سیٹنگ کر رہی ہیں اور جو جو چیزیں صحیح سے رکھی جائیں گی وہ اس طریقے سے ساری رکھ رہی ہیں کہ ساری پوری بھی آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ باسکٹ ریڈی ہو گئی تو اس کے بعد جی یہ لے جی باسکٹ ریڈی ہو گئی ہیں یہ ہے فائنل لک دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے آپ گھر میں بھی اس طرح باسکٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں باہر اگر جب آپ بائے کرتے ہیں باسکٹ کو تو کافی زیادہ کوسٹلی بھی ہوتی ہے اس طرح آپ گھر میں چیزیں مغوا کے باسکٹ خرید کے یا لے کر تو اس کو آپ سارا ڈیکوڈیٹ کریں اور اس طرح سے سیٹ کر لیں اور اپنے پیاروں کی گھر لے کر جائے ان کو کافی اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں بالکنی میں آئی ہوں بیدر دیکھنے کے بیدر کی کیا صورتحال ہے تو ٹھیک ہے شام کو اچھا موسم ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں تو بس اس کے بعد ہم لوگ تیار ہوئے تیار ہو کر اب جی ہم نکلنے والے ہیں تو بس ویٹ ہو رہا ہے جلدی سے گھر سے نکلیں سارے باہر اور گھاڑی میں بیٹھیں اور ہم لوگ نکلیں ابھی راستے میں ہم نے خالہ کیلئے کیک بھی لینا تھا خالہ کا آج برثڈے ہے اور ہم نے ان کو سپرائز بھی دینا ہے برثڈے ویش کر کے تو اس لئے ہم لوگ کیک بھی ساتھ ہی لے کر جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ خالہ کو ان کا برثڈے یاد ہے کہ نہیں بہت ان کے بچوں کو اور ان کے ہزمن کو تو یاد ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ اس لئے کیک لے کر جا رہے ہیں کہ ہم وہاں مل کر سیلیبریٹ بھی کر لیں گے یہ ہے پیاری سی ہماری ماول جنہیں مامو کی بیٹی تو ابھی جی ہم راستے میں رکے ہیں کیک لینے کے لیے تو یہاں سے ہم لوٹس کیک لے رہے ہیں جو کہ بہت کمال ہے آپ لاسٹ میں دیکھو گے ٹھیک ہے مجھے کھاتے میں بھی دیکھو گے بہت کمال کا سبردس قسم کا یمی والا کیک ہے تو لوٹس کیک اگر آپ لوگوں نے ٹرائن نہیں کیا تو بہت کمال کیک ہے میں نے بھی فرس ٹرائن بھی ٹرائن کیا ہے تو یہ جی ہم لوگوں نے کیک لے لیا ہے اب ہم جی خالہ کے گھر جا رہے ہیں کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا تو جی یہ ہے خالہ کا روم میں آپ لوگوں کو تھوڑا خالہ کا روم دکھا دوں روم ٹور کرا دوں تاکہ آپ لوگ کہو نا کہ جی آپ نے خالہ کا روم نہیں دکھایا تو ہم اندر ہی بیٹھ ہوئے تھے پہلے میں سوچ رہی تھی آپ کو ان کا ہاؤس ٹور بھی کروا دوں بٹھ ویڈیو بڑی بھی ہو جانی تھی اور آرہین بھی مجھے بہت تنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا روم میں ہی ہوں تو روم ٹوری کرا دیتی ہوں یہ جی میں رہی تھوڑی بہت یہ رہا میرا ڈریس اچھے جی تو کھانا لگ چکا ہے کھانے میں خالہ نے بہت مزے کی ڈیشز بنائی تھی مٹن تھا پلاو آپ لوگوں کے ساتھ بلوگ شیئر کیا تھا جب میں اپنی بڑی خالہ کے گھر گئی تھی جن کا میں نے ہاؤس ٹور ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو میرے چینل پر ویزٹ کریں اور سکرول کریں ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور اگر نہ ملی تو کومن سیکشن میں مجھے کومنٹ لکھے میں وہاں آپ لوگوں کو لنک سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو وہ خالہ بھی بہت کمال کی کوکنگ کرتی ہیں اور یہ میری چھوٹی خالہ بھی بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں اچھا یہاں پہ میں نے سب کو روک کر رکھا تھا کہ ابھی آپ لوگوں نے کھانا شروع نہیں کرنا میں تھوڑی سی نہ ویڈیو بنا لوں تو یہاں سارے مجھے تنگ کہہ رہے تھے مطلب ہم لوگ جو ویلوگر ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہر ہی چیز کی ویڈیو بنانی ہے اس لئے بس پھر میں نے بس تھوڑا سا ہی اس کا کلپ بنایا اور پھر ویڈیو کو میں نے بند کر دیا تو اچھا جی کھانے کے بعد اب ہم لوگ چائے پینے والے ہیں چائے تو بہی مست ہے چائے تو لازمی ہی پینی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد تو ساتھ میں یہ کچھ لوازمات خالہ نے رکھ دیے ساتھ میں چائے کے اور پھر جی بچے بہت زیادہ ادھم بچا رہے تھے ہم سب یہاں چائے پینے لگے اور بچے پس میں کھیل رہے تھے بچے بھی بڑا خوش تھے انجوائے کر رہے تھے خالہ کے گھر اور بڑا کھیل کود رہے تھے یہاں ہم لوگوں نے خالہ کو دیہانے لگایا ہوا تھا تاکہ مامو کیک کو ٹری میں رکھ کر روم میں لائے اور ہم لوگ سپرائز دیں بڑے کا یہ لے جی کیک کٹنگ ہو گئی ہے خالہ کیک دے کے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی جب مامو کیک لے کر آئے تھے ان کی بیٹی بھی کیک کا ٹری لے کر اندر انٹر ہوئی تھی تو میں نے اس ٹائم بھی ویڈیو شوٹ کرنی تھی بٹ میں آریان کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو میں وہ کلپ شوٹ نہیں کر سکی جو خالہ مطلب ایک ستم شوکٹ ہو گئی تھی کیک کو دیکھ کر خوش بھی بڑا زیادہ ہوئی تھی تو ہر اس طرح جی ان کا کیک کٹ ہوا اور میں نے جلدی سے مامو کو کہا کہ جلدی سے مجھے ایک پیس کا کیک کا دو اور میں بیٹھ کر آرام سے کھاؤں کیونکہ کیک تو کمال کا لگ رہا ہے اور یہ لوٹس کیک میں خود فرس ٹائم ٹرائے کری ہوں یہ واقعی ہی کمال کا کیک ہے میں پھر کہوں گی اگر آپ لوگوں نے ٹرائے نہیں نہ کیا تو مست اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کیرمل کیک لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی کیک تھا تو میں یہاں آرام سے بیٹھ کے میں اب کھانے والی ہوں تو جی اب جی ہم رات کا ٹائم میرے خال سے ساڑھے بارہ ایک ہو گیا تھا جب ہم اپنی خالہ کی گھر سے نکلے تھے اور اب ہم گھر جا رہے ہیں تو جی گھر جا کر اب کریں رہے ہیں اور یہ تھا آج کا ویڈیو لائک کیوں نہیں کرتے ویڈیو لائک بھی کیا کریں اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہو ویڈیو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو لائک آپ لوگ کو پسند آتا ہے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں یہ ہمارے لیے ایک اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ اگر ہمارے ویڈیو لائک کو پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا ویڈیو لائک دعوت والا ویڈیو لائک آئی ہو کہ پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو لائک تک کے لیے اللہ حافظ